ہم وہ جگہ کے تلاش کرتے ہیں ہماری جماعت میں پیسے والے بھی ہیں بڑے پڑے پیجنس مین بھی ہیں لیکن جب پیسہ کسر سے ہوتا ہے دینے کی باری آتی ہے تو وہ جگہ تلاش کی جاتی ہے جہاں پہ کیمرہ بھی لگا ہو جہاں پہ تاک دینے والے لوگ ہو جہاں تعریف کرنے والے لوگ ہو جہاں پہرے پیسوں کی کتنی لگانے والے موجود ہو او یار سول تو شکی اگر تُو نے کیمرے کے آگیا کر کے کسی قریب کو پچاس کار بھی دے دیئے تو کیا دے دیئے قسم خدا کی کھا کے دیتا وہ پیسہ جو نام و نمود کے لیے دا دیا جاتا ہے قیامت کے دن اوپے مار دیا جائے گا ہوئی اجردگی ملے گی ہوئی بدلانگی ملے گا اسی پیسے کا بدلہ ملے گا جو دنیا سے چھپا کے دکھا کیا جائے گا اور مجینے والے مصطفیٰ کو دکھو دکھو دیئے گا نارے تکبیر نارے رسالت اور میں علماء کی بات نہیں کرتا علماء کی بات طلبہ کی بات اللہ نے اس جماعت کا دعا کتنا بنا فرمایا گیا اگر روزی میں فرکت نہ ہو دعا مفتشاہ کے بات کہہ دے ایک قرآن والا میرے ساتھ بھیج دے کہ کیوں اپنے دستر خان پر کچھ لقمیں کھلانا چاہا اگر تیرے دستر خان پر قرآن والا بات اور اس نے ہاتھ اٹھا دیئے تو ہاتھ نیچے آنے سے پہلے اللہ تیرے دستر خان میں برکتیں آدھا یہ طریقیں آگے آنے ہیں لیکن ہماری قوم نے احساس ہم قرآن والوں کو کہتے ہیں زکاة خات مولویوں کو کہتے ہیں چندے والے یہ زکاة چندے والے نہیں یہ چندت والے لوگ ہیں اور یہ کب پتا چلے گا جب قیامت میں ہمارا حکم دے گا فرشتو جی رب جلیل میرے قرآن والوں کو لے کے وہ کہیں گے آدم سے لے کر آپ نے پیغمبر تھا سارے نبیوں کی امتیں جمع اتنی بھیڑ میں کیسے پتا چلے گا قرآن والا کون ہے قرآن کسی کے بلہ بھی نہیں کسی کے بیچ کسی کے لکھا بھی نہیں کلائی میں کچھ نہیں پٹی بھی نہیں لگی کیسے پہچانے رب فرمائے گا موس مکنا جس کے موسے مشک کی خوشبو آ رکھی ہوگی وہی میرے قرآن پڑھنے والے 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 سوچو تو سگی جس میدان محشر میں اپنا پسینہ اتنا پدبودار ہوگا اگر ایک بوند سمید پر ڈال دیا جائے تو اس کی پدبود سے بندہ پر غوش ہو جائے ایسے پدبود کے معقول میں جس کے موسے مشک کی خوشبو آئے گی وہ قرآن والا ہوگا وہ قرآن والا ہوگا اس لئے عزت کرو قرآن والوں قدر کرو قرآن والوں پیار کرو قرآن والوں سے شبے قدر آنے والے شبے قدر آنے والے ایک میسیج بڑی تریسٹ وائرن ہو رہا ہے میسیج کیا ہے ماف کر دینا زندگی میں کمی خطا ہو گی چل رہا ہے نا لوگ مانگ رہے نا مافی حیرت کی بات ہے جو بندہ دنیا سے مافی مانگ رہا ہے اس نے اپنے گھر میں اپنے باپ سے مافی نہیں اس کا بھائی اس سے گھر میں نہ رہا ہے اور یہ شوشل بیڈیا پہ چھوڑ رہا ہے ماف کر دینا کبھی دیل بھی جس سے کبھی واسطہ نہیں پڑا پڑا اس کے آگے گھڑ گھڑا رہا ہے اور جس باپ نے تجھے لک میں لک میں کر کے گھڑا ہے جس نے تجھے نظر نظر بڑھا دیا جس نے پلک پلک تڑی پر بریشت کیا اس باپ سے مافی مانگنے کی فرصت ہے کیا کرو گے ایسے میسیج ڈال گیا جس میں تم سمانے میں تو اپنی شرافت دکھاؤ اور اپنے باپ سے مافی مانگنے کی فرصت ہے اپنی ماں سے مافی مانگنے کی فرصت ہے ہم سوشل میڈیا پہ بھی اس لیے میسیج ڈالتے ہیں تاکہ لوگوں کی نظر میں ہم پسند ہو جائے یار گھرڈ نہیں ہے اس میں سوشل میڈیا پہ مافی مانگنے تکبر نہیں ہے اس میں سوشل میڈیا پہ مافی مانگ رہا ہے او یار دنیا والوں سے مافی نہ مانگ پہلی سمیداری تیری ہے پہلے اپنے باپ کو دیکھ کبھی وہ تجھ سے ناراض تو نکی ہے ماں کو دیکھ کے اس کا دل کو تجھ سے جھوٹا ہوا نکی ہے بہن کو دیکھ کے وہ تیری وجہ سے آنسو تو نہیں بہاتی ہے بھائی کو دیکھ کے تیری وجہ سے وہ ناراض تو نکی ہے پہلے اس پورے پریبار کو دیکھ کے ماری قوم دلیا میں تماشا کرتی ہے لیکن کبھی باپ کا خیال لگی آتا کبھی ماں کا خیال لگی آتا اگر کہا جائے جوان باپ کو رازی کر لے کہتا کیا کروں بلانا میرے باپ ماف نہیں کرتے گے نادا تیونے باپ کو چالا لگی ہے باپ کے سینے میں چوتی لگے بزاگری یہ دیکھنے میں سخت ہے لیکن اندر سے بڑا نرم ہوتا کہ اگر تجھے لگتا کہ تیرا باپ تجھے ماف نہیں کرے گا میری بات لکھ لے آج کی رات چلا جانا تیرا باپ بستر پہ لیٹا ہو آنکھ باپ کو سو رہا ہو اس کے پیروں کے طرف پیٹھ جانا پاکستان سے تلوے پکڑ کے دوانے شروع کر دینا جب تو پیر چھوے گا تیرے چھونے کے احساس سے باپ اٹھ کے بیٹھ جائے گا جیسی اٹھے گا تجھے دیکھے گا کہے گا کیا بات ہے بیٹے اتنی لات کو کیوں بیٹھا گئے کہنا پا باپ ہی لینے آیا کو یہ تو چبلہ کہہ دینا پھر آپ کو میں چھاک کے دیکھنا نگتا تیری ہوگی باپ روتا نظر آئے گا غلطی تیری ہوگی آنکھ میں اس کے آنسوں ہوں گے آگے پر کسینے سے لگا کے کہے گا رکھتے جکر تُو نے آنے میں دیر کر دی گئے میں تو تیرے آنے سے پہلے تجھے باپ کر چکا عزت کرو مہ باپ کی یہ وہ دولت ہے اگر چلے گئے تو پھر نہیں ملیں پھر نہیں ملیں گے آج یہ ہے تو تیرے پاس ملنے کا وقت آج یہ ہے تو تیرے پاس ان کے پاس بیٹھنے کا وقت نہیں کل جب یہ نہیں ہوں گے یاد آئے گی تو ان سے ملنے کے لئے قبرستان جانا پانے گا آج یہ بولتے ہیں تو نہیں بولتے ہیں کل تُو بولے گا یہ نہیں بولی ترز آئیں گے ترے کھان ان کی آواز سنے کی رو گئے یاد آئے گئے وہ دولت میرا جوان جوانوں میرے بچوں میری بات آج رات کے بارہ بجے گھر میں آتے ہو باپ کہتا اتنی رات وہ کہاں تھا تو کہتا میں کوئی بچہ نہیں ہوں مجھے روکنے کی ضرورت نہیں ہے اگر تُو تین بجے آئے تیرا باپ مجھے ٹوک دیتا ہے اتنی رات دا گیا بنا رہا کر تو تُوہ کر جاتا اپنے باپ پہ قسم خدا کی یہ آواز ترے لیے آزاد نہیں ہے یہ خدا کی رحمت ہے رحمت ہے یہ آواز کل جب یہ آواز بند ہوگی اور تُو تین بجے آئے گا کوئی تجھے ٹوکنے والا نہیں ہوگا کوئی روکنے والا نہیں ہوگا تب تیری کان تلاش کریں گے اس آواز کو جو رات کے تین بجے آیا کرتی تھی اور تُو سے کوئی پوچھا کرتا تھا بیٹے تنے رات تک کہاں تھا ہاں صاحب یہ باپ ہوتے ہیں یہ ماں ہوتی ہیں جب دنیا تم سے بے فکر ہوتی ہے یہ تمہاری فکر میں رہتے ہیں تیرے دشمن لگی ہیں تُو سے حسد لگی ہیں تُو سے چلتے لگی ہیں تُو سے درتے لگی ہیں میرے بھائی غور سے سننا جب تُو رات کو تین بجے غائب ہو جاتا گے اس کو نیند نہیں آیا کرتی ہے یہ بستر بستر کروٹے بدلتا رہتا گے تُو نے اس باپ کی قدر نہیں کی اس کی محبت کو نہ پہچانا یہ تیر بجے تجھے اٹھ کر کے جو ڈانتا گے تجھے زلیل لگی کرتا گے بلکہ تجھے بتانا چاہتا گے بیٹے میں اتنا پیار کرتا ہوں اتنا پیار کرتا ہوں کہ تُو نے تیر بجے کرمنٹری کی گئے ابھی تب میری آنکھ نہیں لگی گئے ہاں جوان تُو تین بجے آتا گے یہ جاگتے رہتے ہیں کبھی تل پہ ہاتھ رہ کے بتا جب یہ تین بجے آئے کبھی تُو نے بھی جاگتے انتظار کیا گے کبھی تُو نے بھی ان کا انتظار کیا گے ساکیب ہم راتوں میں چلا چڑتے گے روڈوں پہ دکھاؤں گا کئی بار بوڑے بوڑے لو راتھی لے کر کے روڈ پہ اتر آتے ہیں ہم نے گاڑی روک کے پوچھا بابا اتنی رات کو کیوں کھڑا گے کہیں جانا گے یا سواری کا انتظار گے وہ کہتا نہیں نہیں بیٹے تُو جا میں کسی کام سے کھڑا ہوں بابا پتا تو شکی کام کیا گے تو وہ کہتا کہ بیٹا کام سے گیا تھا ابھی پلٹ کے رکھی آیا گے روڈ شاک کو آجاتا تھا ابھی تک رکھی آیا اس لیے راہ پہ نکل کے آ گیا گا تاکہ بیٹے کا جلتا جل پتا چل جائے وہ میرے بھائی نصیب والا گے جو تیری راگے تکنے والے موجود ہیں مقدر والا گے جو تجھے پیار کرنے والے موجود ہیں ان کے انتقال کے بعد نعرے تکبیر نعرے رسالت علماء اہل سنت مسلکِ آلہ حضرت جشنِ دستار بندی نعرے تکبیر نعرے رسالت زدکر امہ باپ کی خدر کر یہ روٹے ہیں تو انہیں بنا یہ ناراض ہے تو انہیں رازی کرو یہ ناراض ہے تو انہیں رازی کرو یہ تمہاروں میں چاؤ ممبر سے لے کے لیچے تک ایٹو زیڈ امیر سے لے کے قریب تک ہاں مزدور سے لے کر کے قریب تک کوئی ایک بندہ ایسا دکھا دو جس نے اپنے باپ سے زیادہ پیار کرنے والا کسی کو دیکھا نہیں دکھا سکتے نہیں دکھا سکتے اس لیے آپ اس کی محبت کو تب سمجھیں گے جب آپ کے آگے اولاد ہوگی انہوں نے آپ کی فیز بھرنے میں آپ کی کورسز کے لیے اور ور ٹائم ٹو ٹائم کر کے تمہاری کورس اور تمہاری فیز جماع تب جا کے تمہاری چیپ میں کلم 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 تب جا کر کے لوگوں نے تمہیں سلیوٹ اور سلام کی ورنا اگر وہ بچپن میں ترہ ہاتھ چھوڑ دیتے کوئی تجھے موہ لگانے والا کلم تو بڑی بات ہے کوئی موہ لگانے والا آج سوشل پیڈیا پر میسیج ڈالتے رہتے ہو گھر میں پورے ماباپ رہتے رہتے ہیں کیا نتی جائے سے مینے سے جو سے کیا فائدہ ایسی مابیوں سے تو نے یاروں سے بات کرنے کے لیے ٹائیسو گری چارٹ کر آیا وہ باپ کو دس روپے کی توا نہ دلا سکا جب گھر سے نکلتے ہو تو موہ اتاں گلاب جیسا پورے ماباپ سے ملتے ہو تو کتے جیسے شکل بنار بنار اتنا پہنچ ہے باب کا لحجہ جاؤ جا کر دیکھو جو لائے سوار تے ہوئے ملا وہ کسی کفا جو ٹھیلہ ڈھوٹے ہوئے مر گیا وہ بھی کسی کفا جسے گاڑی میں مزدوری کرتے رکھتے رکھ روڈ میں کچھ ملے پہ وہ بھی کسی کفا کونسی چیز تھی جو اسے روڈ میں لے آئے صرف ایک پیٹ کی بات ہوتی تو اپنا پیٹ پیٹ کتہ بھی تاہتا اولاد کے لیے یہ روڈ روڈ ہے اس نے جان دے دی میں ایک ایسے شائل کو جانتا ہوں یار جن کے موں میں کینسر ہوا موں میں کینسر ہوا پورا گال کٹ گیا اولاد کے لیے باپ کے فرمانے دیکھتے حضور کی نات پڑھتے تھے تو نات پڑھتے پڑھتے خون آ جاتا تھا کپڑا لگا کے نات پڑھتے تھے کسی نے کہا اولاد اتنی محنت کس لیے تو باپ باپ ہوتا ہے وہ کہتے تھے میں کچھ دن کا مہمان ہوں میں کچھ دن کا مہمان ہوں چاہتا ہوں اپنی زندگی میں اولاد کے لیے کچھ کر جاتا ہوں یہ باپ ہے جو مرتے مرتے اولاد کے لیے کر جاتا ہے اور آج یہ اولاد ہے ماشٹر بن گیا کلیکٹر بن گیا چھے پھر کلم لگ گئے باپ بھوتا سربے کی دوا دلانے کا اور ہم کہیں غوث کا دامر نہیں چھولیں گے اور فلاں کا دامر نہیں چھولیں گے پکڑا کب تُو نے غوث کا دامر اس کے ہاتھ میں آگے جس کے ہاتھ میں باپ کا دامر غوث کا دامر اس کے ہاتھ میں آگے جس کے ہاتھ میں ماں کا آچان مائے کولیوں کے لیے درستی رہ گئی اور تُو یاروں کی بیٹھوں میں ہزاروں میں اڑا کے آگے دوستوں سے ماؤں کی مانتے ہو کوئی دل تک گیا کوئی تمام کر دے اس دن تجھے یاد نہیں آیا وہ دن جب باپ نے دوا کا پرچہ نکال کے دیا تھا اور تُو نے ہاتھ میں لے کے یوں موڑ کے پھینک کے کہا تھا تمہارے گھر سے اپھاؤں یا اپنی اولاد کے تجھے وہ جھٹکا باپ کے دل پہ جو لگا وہ تجھے یاد نہیں آیا جب اولاد باپ سے کہتی ہے تمہارے لیے تمام کی اولاد کے لیے اس دن باپ کو شک ہوتا ہے یہ میرا بیٹا ہے تحقیقیں چل رہی ہیں چلتے بھڑتے موتے ہو رہے ہیں ہارٹ اٹیک سے موتے ہیں ڈاکٹر تو یہ کہتے تھے چالیس سال سے پہلے ہارٹ اٹیک نہیں لیکن اب کون سی اومر ہے جسٹر ہارٹ اٹیک نہیں تحقیقیں چالیس سال سے پہلے پہلے ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ اب جو کالیسٹرول ہے تیل کھا رہے ہیں لوگ میں نے کہا پہلے خالیس تیل کھاتے تھے اب تو فارچون کھا رہے ہیں فلٹر کھا رہے ہیں پھر بھی ہارٹ اٹیک کہتا چھکنائی کی وجہ سے مرا کوئی کہتا چربی کی وجہ سے مرا کوئی کہتا کالیسٹرول کی وجہ سے مرا کوئی کہتا خون گھاڑا پڑھ دیا تھا میں کہتا ہوں یاد کر اگر کوئی اولاد والا گیا ہے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہاتھ اٹیک سے مرا میں کہتا ہوں سوچ تو سکتے ہیں اسے ہاتھ اٹیک چربی کی وجہ سے نہیں آیا کالسٹول کی وجہ سے نہیں آیا بلکہ بجا یہ کہ جس دن رات میں تو گھر میں آیا تھا تو نے دروازہ کھٹ کٹایا تھا باپ کی آنکھ لگ گئی تھی دروازہ کھولنے میں دیر ہو گئی تھی تو نے دروازہ کھولنے پہ اپنے باپ کو کتے کی طرح چھڑکا تھا اور یہ کہا تھا تمہیں پتا نہیں اب سے دروازے پہ کھڑا ہوں تمہاری آنکھ کیوں نہیں کھولی اس دن رہے باپ کے دل کو چھڑکا لگا تھا جس چھڑکے نے پورے پتن کا خون پان سیکنڈ کے لیے روک دیا تھا پھر پان سیکنڈ کے بعد وہ خوب نصوں میں دوڑا پھر ایک جبا خون جمع رہ گیا تھا دیرے دیرے اس کی کارٹ بنی اور چلتے چلتے وہ دل تک آیا اس نے آکر دل کی نس کو بند کیا دل کی دھرکنے بند ہو گئی جو دیا کہتی رہی یہاں کٹیک سے برا نہیں یہاں کٹیک سے برا بلکہ اس کو اولاد ہوں لے تانے اور اس کی کارٹوں نے بھاری تانے ہاں ہاں اسے اولاد کارٹیاں کھا گئی خدا کے واس کے پردیس سے کماتے ہو ماباپ کو تمہاری دولت سے کوئی مطلب نہیں لکھو میری بات کئی لوگ کہتے ہیں حضرت جی میرے ماباپ چاہے ہیں میرے پیسے کیسے کیسے خدا کی قسم یہ تیرے پیسے کی پیچھے نہیں پڑتی میں لکھ کے دے سکتا ہوں یہ پیسے کی پیچھے نہیں پڑتی یہ اگر انہیں پیسہ پیارہ ہوتا تو اس دن انہوں نے پیسے سے پیار دکھایا ہوتا جس دن تیرے دل کے سراغ بند ہوئے تھے تب دکٹر نے کہا تھا تس لاکھ لگے گا ایک بال پا جائے گا اس نے اس دن اپنی زمین باب تاہدہ ہی چاہے تھا اس کے تیرے دل میں پاڑے دلوایا لوگ کہتے ہیں میری بیوی سے جلتے میرے ماں باپ اگر یہ جلتے تو خدا کی قسم تیرے سہرے والے جیتنی خوشی تیرے باپ با ہوتی ہے اتنی خوشی تیرے کسی یار 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 جلتے تو تیرا نکہ ہی نہیں کرتے یہ تیرا کلا دبا کے بار دیتے یہ جلتے نہیں ایک جوان کہنے لگا مجھ سے تکلیف کیا ہے ماں باپ ایک جوان خود کہتا کہتا ہے تو میں کچھ پوچھنا چاہتا اس نے کہا بات یہ گئے کہ جب گھر میں آتا ہوں میری بیوی مجھ سے لڑتی ہے میں لڑ کے بغیر کھائے کھانا سو جاتا ہوں میری ماں دیکھتی رہتی ہے لیکن کہتا ہے اتر میں کروٹے بدلتا رہتا ہوں اتر ماں کروٹے بدلتی رہتی ہے جب صبح اٹھے میں کام پر بغیر کھائے جاتا ہوں میری ماں روٹی ہے وہ چاہتی ہے کہ رات کھانا کھلا دینا لیکن میری بیوی کی گالیوں کی وجہ سے وہ کہتا ہے میں گا کروں لوگ کھل کے گا کریں جن عورتوں کی وجہ سے تیرے ماں باپ پریشان ہے آنکھ رگا دو دھر سے نکال دو کہتا ہمیں عورت تیاری نقیق ہے جو ماں کی سطح نہیں کر سکتی ہمیں عورت تیاری ہے جو ہماری ماں کی بھی سطح کرے گی ہمارے باپ کی بیز ماں کیا ہوتی ہے میرے حضور کی سوجہ ام الممرین حضرت خدیجہ تبرا رضی اللہ تعالی یہ کون ہے یہ کون ہے کائنات پر اسلام کا حسان ہے لیکن یہ وہ خاتون ہیں جن کا اسلام پہ حسان ہے جن کو میرے حضور نے محسنہ اسلام پہ فرمایا میری خدیجہ وہ ہے جس کا اسلام پہ حسان ہے میں ان عورتوں کی بات نہیں کرتا جن کی رات بھی سیریل کے آگے گزرتی ہو جن کا دل بھی بھی کیا آگے گزرتا میں اس ماں کی وقت کرتا ہوں جس نے اسلام پہ جب حضور کے نکال میں آئی تھی تو آپ کے کپڑوں میں سونے کے تار پہ لے تھی لیکن جب دنیا سے جانے کا وقت آیا تھا تو آپ کے کپڑوں میں سولہ پہ لگے 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 وہ خاتون جس کو ملکہ عرب بھی جائے اس نے ساری دالت اسلام پہ لگا وہ خاتون ایک دنہ حضور کی رضائی امی سگی امی نہیں رضائی ماں وہ ماں نہیں جس نے پیدا کیا وہ ماں جس نے دودھ بھی لیا حضور کے گھر آگئے عمر ساٹھ سال حضرت علیوہ ساتھ جائے آئین 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 حضرت خدیجت القبرہ کی دوڑے لگے کبھی ادھر سے ہو گئے کبھی ادھر سے ہو گئے ہاتھ بات کے کری ہو گئے میرے حضور نے فرمایا خدیجہ بیٹھتے کیوں نہیں ہوں یہ پوچھا حضور نے ام المومنین ادھرت خدیجہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی ماں ہی ہے آپ کی زور سے بولیں آپ کی بیویوں سے ڈڑتے ہیں سبھی ہوں کیا کہتے ہیں خدیجت القبرہ حضور آپ کی ماں آپ کی ماں آئی ہیں میں اس لیے کھئی ہوں کئی ایسا نہ ہو حضرت خلیمہ پانی کا حکم دے اور مجھے اٹھنے میں دے رہے ہیں اس ڈر سے خدیجہ بیٹھ ہی نہیں کہ حضرت خلیمہ مکم 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 دھنے میں دیر نہ ہو یہ ساس آس آج تو اگر ماں پیٹے کو آواز دے بیٹا اٹھ کے جائے آہ جا رہے ہیں اس کی تو عادت یہ تو بھونکتی رہتی ہے میری بیغن میری بیٹی جس کے قدموں میں تیری جنت دینا اس کی جنت دیری ساس کے قدم یہ یاد رہا ہے اس کی جنت دیری ساس کے قدم تو ماں کو دکھ رہتا گئے پیٹے کی اسے حضرت اسے دکھ رہتا گئے پیٹے کی زندگی بیٹوں کی زمیتاری ہے وہ ماں باپ کو راضی کہے ایسی رات آنے والے ہیں جس رات میں اللہ بنو قلب کی بکریوں کی دادات کی پالوں کی برگتار انہیں گھروں کے مگر یاد رکھیے ماں باپ کے نافرمانی سرات میں بھی بخشے جائے کچھ بھی کچھ بھی کچھ بھی کرلو ماں باپ نراز پہلے ماں باپ کو راضی کہوں اس کے بعد اللہ تم سے راضی اس کے بعد آیا تم سے راضی آئے گی عبادت کی راہ لوگ ایک دوسرے سے کہیں کہ آج رات پر جاگا اس لیے کہہ رہا تاکہ میرے جاگنے کرنے ہوا ہو رہا ہاں ہمارے کئی سارے نوجوان گاڑی کئیوں ایکسلیٹر کی مانچیں گے علاقے کا کوئی قبلستان نہیں جاہ چکرنا مارکے کیا مطلب میرے جاگنے یہی کہ ہر کرنی ہے پوری رات یہ ایک رکعت نہیں پڑی ٹنگ کی فل کرائی ایکسلیٹر کیجے جا رہے کیوں کہ جانا چاہیے مزرور مزار کبھی یہ بھی سوچا کیوں جانا چاہیے صرف چکر لگانے کا حکم اس لیے کہ جاؤ قبروں کو دیکھو اور اپنی موت کبرستان جانا کبرستان جا اپنی موت یاد کیا اور پھر رو رب کے آگے مالک کو بھی دن آنا ایک دن میں بھی منومنٹی میں لوگ مجھے بھی دفنا کے پلٹ جائے اپنا بھی کوئی قبر پر نہیں دے گا اندھیرہ اگر ترے محبوب نے چہرہ میری طرف نہ کیا تو کیا پھلے گا لہد میں عشق روخ شہ کھتا لے کے چلے اندھیری رات سنیتی چراغ لے کے چلے کوئی قبر کی تیاری کری کوئی سچا یار ہے یہ قبر کا وہ لوگ جو کہتے ہیں نہ تیرے بغیر چراہی پہ دل نہیں لگتا اس وقت تک چاہ اچھے نہیں لگتی جب تک تو دستر خانتے نہ ہو جو کہتے تھے تیرے ساتھ جییں گے تیرے ساتھ مریں گے تیرے موت آنے کی دیر ہے کوئی تیرے کپڑے اتارنے تیاری ہوگا جو تیرے گلے ملتے تھے نا وہ تجھے ہاتھ لگانے تیاری ہوگا ہاتھ لگانے پہ تیرے اتارے ہوئے کپڑوں کو چھونے سے دھریں گے جو تیرے ساتھ کھاتے تھے جو تیرا چھوٹا کھانے تھے تجھے غسل کے لیے ہاتھ لگانے نہیں ہوگا تلاش کیا جاتا ہے کہاں ہے جو پانچون روپے لے کے میت لائے گا کہاں ہے ہزار روپے لے کے اس کی قبر کھو دی جائے کہاں ہے وہ جو اس کے قبروں کو قفن میں تبدیل کرے ان کی آری جو مرنے کے بعد تجھو نہیں سکتے ان کی آری جو قبر میں رکھ کے پلٹ نہیں سکتے تیری قبر میں جانے کی دیرے سارے تیری بریانی پر بھوٹنے پلٹوں کے لیے لڑ گائیں گے تیری بریانی میں بیٹھے ہوگا بھول جائیں گے کسے ڈال کیا ہے کسے دفن کیا ہے قبر میں جب سارے رشتے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں تب مدینے والے مصطفیٰ کا رشتہ سبان اللہ سبان اللہ تب حضور کا رشتہ کام آتا ہے یاری لگاو ان سے قسم خدا کی یہ یار کہاں تک نباتے ہیں مدینے والے تک نباتے ہیں تو وہاں تک نباتے ہیں سبان اللہ وہاں تک نباتے ہیں حضور سے عشق کرو جوان حضور سے وفا کرو کسی سے دوستی بھی ہوگی تو مصطفیٰ کا تشمنی بھی ہوگی تو مصطفیٰ کا اور یاد رکھیے جو اپنے آپ کو مصطفیٰ اور خدا کے حوالے کر دیتے ہیں زمانہ کے حوالے ہو جایا کرتا ہے سچی بات دولت بہت ہے لیکن ہم رب کو رازی نہیں کر پایا جبکہ امیروں کے لئے سب سے آسان ہے اللہ غریب کا بیچارہ چلے کرے گا کئی کئی مہینے اتقاف کرے گا تب جا کے رب کی دوست کی ملے گا اور امیر جتنی جلدی چاہیے ہو تب جلدی رب کو دوست بنا سکتا ہے آپ کہیں کیسے فرمایا گیا سخی اللہ کا دوست ہوتا ہے سخی سبانہ اللہ کا دوست ہوتا ہے خدا نے تمہیں پیسہ تلید اس کی راہ میں خرچ کرو اس کی رضا کے لیے پھر دیکھو رب تمہیں کتنا مہرمان ہوتا ہے رب کتنا مہرمان ہوتا ہے ایک بادشاہ تھا بڑا سخی بڑا بادشاہ تھا اس نے سخاوش شروع ہو اس کی کسرت خرچ سے اس کی سخاوش سے رب اس کے قریب اور وہ رب کے قریب پھر جب بندہ رب کے قریب ہوتا ہے تو اللہ سارے پردے ہٹا دیتا ہے پھر وہ رب کے نور سے دیکھ رہے ہیں نیک نیچے آنکھ ڈال دے تو تحت اس سرا سے دیکھتے ہیں یوں نظر اٹھا دے تو عرش ماللہ تھے یہ رب کے قربتوں کا نکہ یہ اس کی دوستی کا نکہ اللہ ہوا تو جب وہ دوست ہوا نا تو بیمار ہو گیا بیماری اسے لگ گئی اس نے اعلان کیا اعلان کر دیا جو میرے مرض کی دبا لائے گا میں اسے پیسے دوں تو لال جی دوں ٹھیک ہے جی لائن لگ گئی لوگوں کی پڑیاں بناتے کہتے بادشاہ تیری دبا اور بادشاہ اسے پیسے دے دیتا پورے شہر کا طریقہ ہی ہوگی چھولے چلنے لگے پتہ توڑتے پڑیاں میں لپیٹے بادشاہ تیری دبا لائے گا بادشاہ بھی بڑا ہوشی ہے کیونکہ ولی بنچ بڑی پڑیاں کھولتی اور پوچھتا بتا تجھ میں شفاہ ہے پڑیاں کہہ دیتی نہیں بادشاہ مجھ میں شفاہ نہیں ہے مجھ میں شفاہ نہیں ہے وہ جانتا تھا وہ پڑیاں کہہ دیتی مجھے تو فلا پیڑ سے توڑ کے لئے آیا میں تو کوئی دبا نہیں تھا وہ کہتا ہی سال ماری میں آنی دوں مجھ سے پیسے دیں اتفاق سے نہ اسی گاؤں میں ایک ماں دی مگر جانتے ہو تھے دونوں تحجد بیٹا کہنے لگا ماں کئی دن ہو گئے فاقے کرتے کرتے مجھے بھی اجازت دیکھ پڑی یا میں بھی لے جاؤں گھر کا کچھ خرچ چل جائے ماں نے کہا نہیں بیٹا میں نے تجھے حلال کے لکھوں سے جوان کیا حرام کا عشدہ لکھمہ نہیں پڑھنے یہی وجہ ہے پوری رات تو آپ کے آگے کھڑا حلال لکھموں کی بدولت ہے جو تو سجدے کرتا ہے بیٹے نہ آج حرام کا لکھمہ کھا کے اپنی روزی کھڑا کرتا بیٹے نے اسرار کیا ماں پھر کب تک ایسی غریبی چھیلتی رہی ماں نے کہا اگر تجھے دوا لے کے ہی جانی ہے تو صبح تک انتظار کرتا ماں ماں تھی کوئی گانے سننے والی بانے تھی ٹی وی کے آگے ڈانس کرنے والی بانے تھی وہ ماں ایسی تھی جب دنیا سو جاتی تھی تو مسلح بچھاتی تھی مسلح بچھاتی تھی آج جب بیٹے نے کہا مجھے بڑیاں لکھتے جانی ہے ماں نے صبح تک کا وقت دے ماں نے مسلح بچھایا کبھی یاسین پڑھ رکھی گئے کبھی رحمان پڑھ رکھی گئے کبھی سوری ملک پڑھ رکھی گئے آدھی رات سے زیادہ سجدوں میں گزار دی نماز میں گزار دی تحجد کا وقت آ گیا جب فجر سے پہلے کا وقت آیا اب اس نے ہاتھ اٹھا دی یہ رو کے کہتی کہ یا اللہ آج تک کچھ نہیں مانگا گئے اے میرے مالک صبح میرا بیٹا بادشاہ کے پاس جائے گا جو چیز لے کے جائے اللہ بادشاہ کے حق میں اس میں شفاہ تا فرما دینا ایک ماں نے اتنی دعا کی جب صبح کا وقت آیا ماں نے دودھ اٹھا کے دیا دم کیا کہا لے بیٹے دنیے دمہ لے کے گئی گئی تو دودھ لے کر لے چلا جا بچے نے دودھ کی کلٹیاں اٹھائی بادشاہ کے دربار میں پہنچا کہا بادشاہ نے تیرے لیے دودھ لے کے آیا گیا یہ تیری دماغ ہے جیسی بادشاہ نے اتنا سنا بارٹی ہاتھ میں پکڑی دودھ سے کہا کہا تجھ میں شفاہ ہے ہر چیز سے آواز آ رکھی تھی بادشاہ کا جس میں کی شفاہ نہیں بلکہ جسے ہاتھ لگا دے گا اس میں شفاہ ہو جائے گی اس لیے کہاں کے کمانے مسلح بچاہ کر کے دراب سے تیرے لیے شفاہ کی نار تکبیر شکریہ شکریہ نیتوں میں خلوص نہیں خلوص نہیں صحیح بات یہ ہے کہ ہم جب کوئی کام کرتے ہیں اس وقت یہ خیال بھی کل جاتا دماغ سے کہ خدا دیکھ رہے خدا دیکھ رہے جو اہلِ سر وطر ہو گئے میں گزارش کرتا ہوں آپ قریبوں کی نکاح میں مدد کریں لیکن تمہیں خدا کا واسطہ جو تصویرے میں اخبارات رہے ہیں سوشل میڈیاں پہ دیکھتا ہوں دل دکھتا ہے دل دکھتا ہے ستر دولے بیٹھائے جائے فوٹو لیا جاتا ہے اخبار میں چھکایا جاتا ہے فنا حضرت کے ہاتھ سے ستر نردگوں کا نکاح بیٹیاں سرخ جوڑوں میں بٹھائی جاتی ہیں لیکن قسم خدا کی جب ان کے فوٹو لیا جاتی ہیں وہ دلہن نہیں لگتی سرخ جوڑوں میں لبتی ہوئی لاش لاش بھول جاتے ہم کیوں بھول جاتے ہم احساس دلیا جاتا ہے کہ تو اتنی غریب تھی کہ تنے باپ 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 کی جہیز دے دیتا ہم تیرے نکاح میں آئے یاد رکھ ساری مخلوق اللہ کا خاندان ہے میرے خاندان کو کوئی دکھ دے میں برداشت نہیں کرتا کوئی اللہ کے خاندان کو دکھ دے اللہ کیسے کیسے پھر جب مار پڑتی ہے تو پھر سمحالہ نہیں جانتا ہے اس کی مار بڑی سخت ہے بڑی سخت ہے اس نے پڑے پیڑے پیڑے سی دیکھ بڑے ٹیڑے ٹیڑے بڑے اچھے اچھوں کے مزاد سار ایک جھٹکہ دیتا ہے کاسم کردہ کی چھٹی جھٹکہ دودھی آگا کسی کی غربت کو دیکھ کر کہ اس کی عزت کا جنازہ نہ لگا 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 مت رکھ کسی کی عزت کا جنازہ میں تم سے پھر کہہ کے جا رہا یاد رکھیے گا کوشش کیا کر دعائیں لے کیا کرنا دعائیں لے ایک ساتھ بڑے فخر سے بتا رہے تھے جی کہنے لگے وہ ایسا ہوا میں نے کہا کیوں کہنے لگے وہ بہنوں کو بھاچ دیا میں نے اس لیے تھوڑی سی تنگیات میں نے کہا سمجھا نہیں جانی کہنے لگے جی جب ماں کا انتقال ہوا تو پانچ سال ہماری بہن نے ہمیں ماں بند کتنے سال سننا میری بہن اندازے بایاں میرا بہت سوکھ گئی شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں دلی بات کہتا پانچ سال میں نے میری بہن نے مجھے ماں بند کوئی بات ہو گئی بہن سے ماں بند ہو گئی جب اس کی پٹچے کی شادی آئی تو میرے آگے روتی رہی روتی رہی میں نے مجھگوری میں شرم نہیں آئی بہن روتی رہی تب تُو نے مجھگوری میں معاف کیا اور تُو نہیں جانتا جب بہن روتی ہے تو اللہ کا ارشکل پھر بھی کہتا مجھگوری میں معاف کیا بات دے کہ احسان کیا تُو نے اس کے حصے کی سمیر پر صابہ بڑھ کر رہے تُو نے اس کی چائدات کو حkap کروٹا لاکھ thou لاکھ دے کے حیثان کرتا ہے بہن پہ قسم خدا کی dunia سے معافی مانگ لے اگر بینٹ روپ ہی ہوئی ہے تو یاد رکھ تیرے ماباپ بھی تُس سے راضی نہیں آسند کہتے ہیں مجھ سے کہ بہت 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 جب سے انتقال ہوا ہے میں نے ماں کو دیکھ رہی نہیں میں کہتا ہوں یار خواب دیکھنے کی بات کرتا میں حقیقت میں دکھا دوں کہنے لگا کیسے میں نے کہا بتا کتنے بھائیوں کہا پانچ بہنیں کتنی تین سارے الگے کام اپنے اپنے جسر خان بھی اپنے کہا بہنوں کا کیا مسئلہ ہے کہا بہنوں کو تو سال سال بر ہوتا کبھی کبھی آتی ہے آکے چلی جاتی میں نے کہا گر دیکھنے چاہتا ہے تو بہنوں کی اور سارے بھائیوں کی دعوت کرتا سب کو ایک دسترخان پہ اٹھا اور پھر سب کو ایک چلے بٹھا کر کے ان کے چہرے دیکھ کسی بھائی کے چہرے میں تجھے باپ کا چہرہ دکھائی دے گا تو کسی بہن کے چہرے میں تجھے ماں کا چہرہ دکھائی کر دے گا جب وہ پیار سے بولے گی تو اس کے لہجے میں ماں ہوگی جب بھائی تجھے پیار سے آواز دے گا اس کے لہجے میں باپ ہوگا اور تُو مر گیا خواب میں دیکھنے کے لیے تُو نے چادیس دیگے بنوا دی تاکہ اب بارازی ہو جائے زیر کنٹنچنیں بنوا دیئے تاکہ اب بارازی ہو جائے وہ تُو جھے کسی نے یہ نقی بتایا جب تک بھائی ناراض گا آپ کیسے راضی ہو سکتا گئے وہ تو یہ چاہتے تھے یہ چمن ہرا بھرا رکھے میرے نیٹے آپ اس میں ہستے رکھے تُو نے دیوارے کھڑی کر دی ایک دوسرے پہ تلوارے اٹھا دی وہ قدمے لگا دی اور تیجوں سے باپ کو راضی کرنے پہ لگے ہو سنو اگر باپ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو تیجے بات میں کرو روٹے بھائیوں کو پہلے راضی کر لو اگر یہ راضی ہو گئے تو نہ باپ پہ راضی لگے نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ عالی حضرت علماءِ اہلِ سنت نارے تکبیر نارے رسالت روٹے بھائی بھائی منالو ماں باپ منالو اپنوں کو راضی کر لو یار اپنے اپنے ہوتے ہیں انہیں وقت دیا کرو ان کے ساتھ زندہ رہا کرو ان کے ساتھ زندہ رہا کرو زندہ رہنے کا مطلب یہ ہے انہیں یہ احساس دلاتے رہا کرو کہ تم زمین میں ہو انہیں نظر اندازہ کرنا انہیں خود سے دور نکرنا ہاں خود سے دور نکرنا ڈاکٹرز بھی بیٹھے ہیں چیئرمنز بھی بیٹھے ہیں آپ کے جلسے میں جاؤ ہی جاؤ ہی سے پوچھ لے رہا بڑی بڑی تم نے پائے کیا کلیجہ اتنی خوش ہوتا ہے جب کوئی ڈاکٹر کہتا ہے اور یا کوئی چیئرمن کہتا ہے جتنا کلیجہ اس وقت خوش ہوتا ہے جب بہن بھائیا کہہ کے آواز دیتی ہے یہ جملے ہر کسی کو نصیب دی ہوتی یہ رشتے بھی ہر بھی ہر کو میں اثر نہیں ہوتے رشتوں کی قدر کرو اپنوں کی قدر کرو انہیں وقت دو جب تم ان کا خیال کرو کہ خدا کی رحمت تمہارے گھروں میں ڈیرہ ڈیرہ شبے برات سے پہلے پہلے اپنا سے پھر آدھا وہ اتنا کری وہ تو یہ کہتا ہے تُو نے چالیس سال ہونہوں میں گزار دی ایک بار آکے تو دیکھ سکی میری چوکھٹ پہ بیٹھ تو سکی اگر تیرے ایک قطرے سے آسو کے تیرے چالیس سال کے قناہ نہ مٹھا دوں تو تُو بار اتنا کری میں تیرے ایک قطرے سے چالیس سال کے قناہ مٹھانے تیار ہے مگر تُو ہے کہ پلٹھیانے تیار ہے ایک مسکال آجائے کھانا چھوڑتے یار کے آز چلے جاتے ایک آواز آجائے تو سب کچھوڑتے دوست کی طرف دوڑ جاتے جس کی دوستی پکی نہیں ہے پھر جب وہ رب آواز دیتا ہے تو تمہیں پتا کیوں نہیں چلتا بڑا قریب ہے ہم سارے ولیوں سے پیار کرنے ہیں ہے کے نہیں ولیوں سے پیار کرنے ہیں کوئی تکلیف ہے اگر کوئی بیمار ہو تو بتاؤ انجکشن بھی لگانا جانا ہے ہم سارے ولیوں سے پیار کرنے ہیں ولی والے بھی ہم ہیں علی والے بھی ہم ہیں نبی والے یہ یاد رکھ ہم سارے ولیوں سے پیار کرنے ہیں لیکن ایک بات کہو گے ہم اپنی مسئیبتوں میں ولیوں کی جو کھٹ پک جاتے ہیں کیا جو ان کا رب ہے وہ ہمارا نہیں ہے جو ان کا خدا ہے وہ ہمارا نہیں ہے جس نے انہیں پیدا کیا اس نے انہیں پیدا نہیں کیا بولو کیا کے نہیں سب کا خدا ایک ہے نہ ہم ادھر کیوں جاتے ہیں وجہے وجہے ہمیں رب سے لینا نہیں ہے انہیں رب سے دلانا آتا انہیں رب سے دلانا آتا وہ کیسے سنیں میری وہ کیسے ایک بزرگ ہوئے نام حضرت حمداللہ ابن سبح ٹھیک ہے جی کیا نام ہے بہت بڑے بزرگ اور اتنے پائے گا بھی تھے کہ انہوں نے صرف اس وجہ سے نکاح ہی نہیں کیا تھا کہ کہیں بیوی میری عبادت میں رکا وٹا چار بھی بھی ہمیں بہت لیکن انہوں نے نکاح صرف اس لیے نہیں کیا کہ راتوں کے قیام دنوں کے رو سے بے رو اس لیے پوری زندگی نکاح نہیں کیا ایک دن پڑھ رہے تھے تو اس میں پڑھا کہ قیامت کے دن اللہ ہر مرد کا نکاح جنت میں کرے گا جتنے جنتی ہوں گے سارے نکاح والے ہوں گے سب کی بیویاں ہوں گے خیال آیا جب سب کے نکاح ہوں گے تو وہاں تو پھر ہم بھی نہیں بچوائیں ہمارا بھی ہونا ہے نکاح زاغر ہے یہ ہی کی عورت سے نکاح ہوگا تو اللہ والے تھے ہاتھ اٹھا دی یا اللہ جو جنت میں ہے میرے نکاح میں آئے میں اسے دیکھنا چاہتا پہلی رات دعا مانگی کچھ نہیں دوسری رات دعا مانگی پھر بھی کوئی نتیجہ نہیں جب دیسری رات دعا مانگی نہ تو خواب دیکھ خواب میں کوئی کہہ رہا تھا عبداللہ میں تو پوچھنا چاہنا کہ میری جنت میں بیوی کون بنے گی تو اس نے کہا میں میمونہ ولید ہوں میں بسرا کی رہنے والی ہوں آنکھ کھلی نا صبحی سفر کیا بسرا پہنچے لوگوں سے کہے لوگو یہ میمونہ کہاں ملے گی جیسی حضرت نے اتنا کہا میمونہ کہاں ملے گی آپ کی دلائیت کی بھی چرچے تھی اور تقوی کی بھی چرچے تھی لوگ کہنے لگے آپ میمونہ کو پوچھ رہے کہا کیوں کہا وہ تو پاگل ہے وہ تو پاگل ہے کہا کیوں کہتے جب وہ لوگ ہنستے تو وہ روتی ہے لوگ روتے تو وہ ہنستے ہیں اس وجہ سے بچے اس کو پتھر مارتا فرمانے لگے وہ کچھ بھی یہ بتاؤ کہاں ملے گی لوگ کہنے لگے وہ ہماری بکریاں لے کے جاتی ہے روز بکریاں چراتی ہے اثر کے وقت واپس آ جائے آپ نے فرمایا وقت کم ہے مجھے بتاؤ کہاں کہاں کہنے لگے پتہ نہیں اس طرف جنگل میں جاتی ہے جب آپ گئے نا تو جہاں قدم رکھتے تھے وزیساں جانور زہریلے پچھوں آپ کہتے میں حیرت میں تھا میمونہ ولید اتنے زہریلے جانوروں کے بیچ میں کیسے آ جاتی ہے کہتے میں جنگل پار کر کے جب بیچ جنگل میں پہنچا کہتے میری حیرت کی اتحانہ رہی کہ میں نے دیکھا میمونہ ولید مسلح پہ کھڑی ہے اور اس کی بکریوں کی رکھوالی شیئر کر رہا ہے سمجھ گے بات اس کی بکریوں کیوں 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 شیئر کر رہا ہے کہتے میں کبھی بکریوں دیکھتا کبھی مسلح لاتے میں بکریوں کو دیکھ رہا ہوں بکری آدھتی ریور چھوڑ کے بھاگنے کی کہتے بکری بھاگ جاتی شیئر جاتا جانگ پکڑتا لاک ریور میں کھڑا کر دیتا پھر کوئی بکری بھاگ پھر جاتے شیئر پکڑ کے لاتا کہتے میں حیرت شر بکریوں کو دیکھ رہا تھا مجھے پتا نہ چلا کب میمونہ نے نماز مکمل کی سلاح پھیرا ابھی کوئی کوئی گونہ کی ہوئی میں نے نہیں دیکھا تھا میمونہ کوئی طرح ابھی میں بکریہ دیکھ رہا تھا کتنے میں سلام پھیر دیکھی میمونہ نے آواز دیکھے کہا اب دلہ بتا تو سگھی ملنے کا وعدہ تو جنت میں کیا گیا تھا تو یہاں کیسے آ گیا کتنا سننا تھا حیرت کی انتغا نہ رکھی کہتے میمونہ بتا تو سگھی میں کبھی ملا نہیں کبھی آیا نہیں تجھے میرا نام کس نے بتا دیا گیا میمونہ کہتی گیا اب دلہ سن جس نے تجھ کو میو کرم بتایا گیا اسی رب نے مجھ کو تیرانا ہی بتا دیا ہائے ہائے نارے تکبیر نارے رسالت مسئلہ کے آلہ حضرت مفتی حماس صاحب طبلہ نارے تکبیر جشن دستار بندی جس بات کے لئے میں نے پورا واقعہ کون کیا ہے وہ آگے آپ نے فرمایا اچھا فرمانے لگے میمونہ ایک بات سا آج میں دیں کہا کیا کہ یہ شیر ہے یہ بکریہ ان کی عادت تو ان کو کھانا یہ شیروں نے تیری بکریوں سے دوستی کب سے کر لی یہ سوال میں دیکھ رہا ہوں بکری بھاگتی یہ کام پر لگتے داں تک نہیں لگتا ان کو تو کھا جانا چاہے یہ دوستی کب سے ہو گئی مسکرا کے کہنے کہ عبداللہ جب سے میں نے رب سے دوستی کرنی ہے بکریوں نے میری شیروں سے دوستی کرنی ہے یہ ہیں اللہ والے یہ اللہ والے جب رہا تکے پاک 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 دوتے تو جو ہم میلے پاتے یہ وہ دلانے دیتے اس لیے اللہ سے طوبہ کرو اپنے گناہوں سے اللہ کو راضی کرو شب براہ تارگی ہے اس میں حلوے اس لیے بنتے تھے ہل کی غزہ کھائیں دیر تک کھڑے رہے ہیں اب تو اتنے میوے پڑ جاتے ہیں اس میں کیا آدمی کھا کے مستر خان سے اکھی نہیں کھایی تنیلی کمپیڈیشن چلا میرے گھر بھی آنکرانے کاجو بادام کسمی سکرون پستا دو بھی اپنے کی چیزیں لگا دی کھائیے ساپ کیسا لگ رہا ہے آپ کی بیٹی نے بنایا کھائیے کیسا ساپ لگ رہا ہے وہ ساپ کھاتے بھی جارہے ہیں تاری پہتے جارہے ہیں آج یہ کتھو کی دھوکی دھونے کی رات نہیں ہے آج یہ کم کھا کر کے رب کو منانے کی رات نہیں ہے سمجھ گے کیوں خلوے بنتے ہیں تاکہ کم کھائیں اور اپنے رب کو منائیں اپنے کناہوں سے توبہ کریں یہ رات ہر کسی کو نصیر نہیں شاید جو سال کائندہ سال جو آئندہ سال کچھ سائندہ سال جو گزشتہ سال تھے وہ اب نہیں یہ رات مقدر سے دلی ہے تو رب کو راضی کرنا ہے اور یاد رکھئے گا جو پیسے والے لوگ ہیں وہ خیر کی رہی سے پیسہ لکھایا گیا اس کام پر اگر چاہتے ہیں کہ سمیت کا کام ہو عبادتیں اچھی تو یہ خیال کرنا ایک وصیفہ میرا یہی بات کرنا جمعے کے دن جانا جس کی جو حیثیت ہو جس کا جو بھی امام ہو جو بھی امام ہو مٹھی بند کر کے دے لے مٹھی بند کر کے دے لے جب اس کے پچھے خوش ہو کے دعا کریں گے خدا کی قسم ہو سکتا ہے فلی کی دعا ٹاکھ دی جائے لیکن ضرورت مند اگر تیری وجہ سے راضی ہو کے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ ہاتھ نیچے سے آنے سے پہلے اس کا عجر دے لیے سارے وعدہ کرو انشاءاللہ یہ کام کریں گے اور اس کے علاوہ تین داروں سے پیانے گے یہ ادارے ہمارے لیے ایک عفاظت کا پناہ کھا اور ہمارے لیے ایک ایمان کا مضبوط قلعہ ہے یہ آخری بات کے بات � بدل کر رہا کر رہا اگر یہ ادارے نہ ہوتے تو آج ہمارے چہروں پر تاڑی آڑی ہوتی ادارے نہیں ہوتے مدرسے نہیں ہوتے تو یہ ٹوپیا نہیں ہوتی مدرسے نہیں ہوتے تو ہمارے پچھوں کو کل ہم کent یہ مدرسوں کا حساس ہے کہ ہمارے پچھوں کو کل ہم کل دار یہ مدرسوں کا حساس ہے کہ ہمارے پچھوں کو سجدہ کرتا ہے یہ مدرسوں کا حسان ہے انٹوپیا اڑھنیاں دیا اس لیے سمداری عبیروں کی کہ اپنی طولتوں کے دروازے مدرسوں کے لئے کھولو اعلان کر کے مولویوں سے کہہ دوں محتی صاحب تعلیم دیں تمہارا کام ہے پیسے دینا ہمارا انہیں فری کرتے ہیں اور نبو آگے پھر مر کے دیکھو میں تو دعوے سے کہتا ہوں اللہ سے تشارت کرتا پھر دیکھو اللہ کی طرح نوازے گا اللہ اتنا نوازے گا تیری پسطو سے نہیں سماغا لیکن ہم تشارت نہیں کرتے حضرت موسیٰ کلیم ایک دن گزر کے جا رہے ہیں تو آپ کا امتی کہنے لگا آپ کلیمہ دور پہ جاؤ گے کہا رب سے میری طرف سے اتنا کہہ دینا کہ یا رب میں نے کبھی زندگی میں پیٹ بھڑ کے کھانا نہیں کھایا جتنی میرے حصے کی ہونا اکٹھی دے دیتا کہ میں زندگی میں ایک بار پیٹ بھڑ کے کھا سکا عدرت موسیٰ لی تور پہ رب سے رض کیا اللہ ترہ بندہ ہے ایسے ایسے کہتا ہے ہم دے دیتے رب نے جتنی زندگی بھڑ کی روزی ٹھیکٹ بھی دے دیتے ساری دے دیتے کچھ دن گزر گئے آپ جب اس کے دروازے سے پھر گزرے تو کیا دیکھتے پہلے خود بھوکا رہتا تھا آج اس کے دروازوں پہ بھوکوں کی لائن لگیتا آتے جا رہے کھاتے جا رہے حیرت میں آ گیا یہ تو وہ تھا جس کا پیٹ نہیں بڑتا تھا آج اتنی لمبی لائیں تور پہ گئے مالک مہاملہ کیا رب نے فرمی ہے موسیٰ صاحب تُو نے مجھ سے کہا تھا اکٹی دیتے میں نے دیتی اتنی تھی کہ اس سے کھائی کھائی جب بچی اس نے نہ غریبوں میں تقصیل کھائی میرا وعدہ جو مجھے ایک دے گا میں دزد اس نے ایک باتی پھر میں نے دست دی تو تجارت کرو اللہ تجارت کرو کبھی کبھی دوائیں کو نہیں کرتی تو دوائیں کو ہاں ڈاکٹرز بھی موجود ہیں ایسے ذمہ دار کے ساتھ کئی بار انہوں نے تجربہ کیا ہوگا اگر یہ پریکٹس کرتے ہیں تو ہم کسی مریض کو دیکھیں تو ہم کہتے ہیں یہ تو بچے نہیں لیکن پھر وہ بچ جاتا کبھی ایسا ہوتا ہے یہ لیکن وہ مر جاتا ہے کیوں احساس کراتا ہے دیکھ میں ہوں میں ہوں نہ تیری پریکٹس بچاتا نہ تیری دوائی بچاتا میں ہوں ماؤت بھی میں دیتا ہوں زندگی بھی تو اگر تک بھی آئے تکلیف ہوں تو پھر صرف دوا کی طرف نہیں دوا کی طرف ہوں اپنے رب کی چکٹ پہ بھی میں اگر کوئی حوالے کی طور پر واقعہ بیان کروں تو بات اللہ بھی ہوگی بس اتنی قزارش کریں کہ رب کو راز راز دیں دعائیں لینے کی کوشش کریں جب دعائیں ملتی ہیں اللہ مسئیبتیں ڈال دیتا ہے امریکہ میں بہت بڑا سیف پیسے والا اپنے ہی اسی برے سرے سے اسے پچیس پیس سال بھی تگیتا ہے بلینوں اس نے ڈالر کنائے بہت بڑا سیف لیکن اسے جب بیماری لگی تو کینسر کی بیماری تھی کینسر کی بیماری تھی موت کے طریب آگئی دکٹروں کے پاس گیا دکٹروں نے کہہ دیا دو مہینے کا مہمان ہے جا موج کر لے جدری کرنی بچنے والا تو تو ہے جب اس نے اتنا سنانا تو ہم کب جاتے جب مایوس ہوتے پھر جاتے ایک اللہ والے کے پاس گیا کہنے لگا حضور دکٹروں نے کہہ دیا بچے بچے آپ بتائیے کیا کریں انہوں نے کہا کہاں رہتا ہے کہاں فلاں ملک میں کہاں اپنے لوگوں سے کل سے نہیں ملائیں اس نے کہا میں تیس سال ہوگی میں پیسے کما کے دولت میں گھر گئے اللہ والے نے کہا جا اپنے ملک چلا جا تمام دوست و عباب کی دعوتیں رشتہ داروں کے پاس وقت گزار انہوں نے کھانے کے لئے ایک مہینے بعد پھر آ پھر اس نے ایک مہینے تک نگر جاری رکھا ایک مہینے کے بعد پھر گیا اللہ والے نے کہا جا اب چیک اپ کرا جب چیک اپ کرایا تو نہ کینسر تھا نہ کینسر تو نامتا ڈاکٹر غیر غیر یار یہ کیا ہو گیا تجھے تو مر جانا تھا تجھ کیسے گیا اور وہ بھی کینسر خطر علاج کیا اس نے کہا جب دنیا کے طبیبوں نے جب دنیا کے طبیبوں نے موکار کر دیا تم مدینہ کے طبیب نہیں رائی رائی میں نے ان کے طریقے کو عبر کر دیا رازی کریں گے اللہ کو سارے بولو انشاءاللہ وہ اتنا کریم ہے اتنا کریم ہے سوچ بھی نہیں سوچ بھی نہیں جو ستر ماؤں سے زیادہ پیار دیتا بتا وہ کتنا پیار دیتا کبھی پلٹ کے دیکھ رہی نہیں اس کی چکے وہ تو یہ کہتا ہے رات کو تیری آنکھ کھل جائے اور میری آدھ آگا مد کت کت مد کت مد کت کھنا پیچھا مد کھر گھر پڑھنی رات ہے وہ کہتا وہ چل بس طرف ہی اٹھ کے سیدھا ہو جا اٹھ کے ہی بیٹھے جات وہ بس اتنا کہتے مالک پر بخشنے والا میں گناہ دار تیری چوکھٹ کے لاؤں چوکھٹ کا آگا اتنا کہتے دیکھ بندے میں تیرے سارے بندے ہم کبھی آواز ہی آواز آتی ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی راہ دکھنائیں کسے رہ رہے منزل ہی رہی آواز آتی ہے وہ تو نہایی سستا سودا بیچ رہے گئے جنت کا ہم مفلس کا مول چکائے اپنا ہاتھ اللہ سے جنت لے جیتے جی جنت لے بنی تو نہیں بنی اور کس کے لئے اس میں رکھنا کس ہے صحیح بات تو یہ پرشنے بھی تمہارے لیے ہیں غلمان بھی تمہارے لیے ہیں ہورے بھی تمہارے لیے ہیں بس شرط ہے جنت کو اپنا دو وہ کیسے اپنا ہونا اللہ کی رضا حاصل کرنے کے بعد اللہ کو راضی کریں آنے والی رات جو آ رہی ہے سارے لوگ کو کوشش کریں گے کہ اپنے رب کو بنائیں گے جوانوں ایکسلیٹر مت کھچنا دیل تکیوں میں نہ بھرانا کم کھم کھم سیدھ میں کھڑے ہو جائے اور اپنے رب کو دو آنسوں کی راکی راکی دے قسم خدا کی وہ اتنا کریم ہے پلک سے آنسوں دیچے نہیں آئے گا بخشش کا پروانہ پہلے دے گا رب کو جوانوں کی توبہ بڑی پیاری ہے بڑی پیاری ہے وہ توبہ تو سب کی قبول کرتا ہے لیکن جب جوان توبہ کرتا ہے تو کہتا فرشتو دیکھو میرا پتہ جوانی میں میری چوکا وہ فرشتوں میں باتیں کرتا ہے اس لیے جوانوں اپنے گناہوں سے توبہ کرو رب کے قریب ہو حضور کا کردار طریقے مصطفیٰ کو پناو دوسروں کو بات میں آزر کریں گے اپنے گھر والوں کو پہلے رہیں روٹی بہن کو منائیں گے نراز بھائی کو منائیں گے نراز باپ کو راضی کریں گے اگر تم انہیں راضی نہ کر سکے تو کوئی فائدہ نہیں تمہارے چنکر لگانے اور دھوڑنے سے فائدہ تب ہی ہوگا جب تم پہلے اپنوں کو مناؤ اس کے بعد باہر والوں پہلے جن کا حق انہیں راضی کریں کوشش یہ کریں ہلوہ پیٹ بھر کے نہیں کھانا ہے بس اتنا کھانا ہے کہ کھڑے ہوگے اللہ کی عبادت کر سکے تشبیر پڑ سکے سجدے کر سکے خیام کر سکے فرما ہے یا ایوہ اللہ امان اوہ انفوسکم باہریکم نارا اے ایمان والوں اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جانتا کیا آپ سے بچھا کوشش کریں اپنے بچوں کو مصور کی محبت سکھائیں دین سکھائیں قرآن سکھائیں کامیاب وہ نہیں ہے جس نے اپنے پیچھے جائدات چھوڑی ہے بزنس چھوڑا گئے اپنے پیچھے فیکٹریاں چھوڑی ہے پلارڈ چھوڑے گئے بلڈنگیں چھوڑی گئے کامیاب وہ ہے جس نے اپنے پیچھے قرآن پڑھنے والے چھوڑا گئے یہ یاد رکھا وہ کامیاب ہے جس نے اپنے پیچھے قرآن پڑھنے والا چھوڑا گئے اگر آپ نہ پڑھ سکے بچے بھی نہ پڑھ سکے تو کم سے کم قرآن پڑھنے والوں سے محبت کرنے شروع کرتا پڑھانے والوں سے محبت شروع کرو اماموں سے محبت شروع کرو ان کی قدر کیا کرو عزت کیا کرو قیامت میں جب یہ جنت میں جائیں گے تو آکیلے نہیں جائیں ہاتھ پکڑ کے تمہیں بھی جنت میں دیکھے جائیں گے یہ کہیں گے یہ روایت میں جوتے بھائے حکم ہوگا جنت ہی جنت کی طرف جائیں لائن جنت میں جا رہی ہو بھی نہ جب لائن آ جائے گی حافظہ قرآن پر یہ رک جائے گا اللہ فرمایے گا فرشتہ لائن رکی کی فرشتہ کہیں گے یا اللہ ایک حافظہ کھڑا آگے نہیں بڑھتے فرمایے گا پوچھ کیوں نہیں جاتا فرشتہ کہیں گے تم کیوں نہیں جاتا وہ کہے گا کہہ گا کہہ نہیں جائے کہا پھر کہہ اس میں جو جہنم کھلائی لگی ہے اس میں وہ بھی کھڑا ہے جس نے مجھے کھانا کھلائی اس میں وہ بھی کھڑا ہے جس نے مجھے پانی کھلایا تھا اس میں وہ بھی کھڑا ہے جس نے سو پچاس میرے ہاتھ میں دیئے دی مالک ایسے نہیں جانا ہے جب تک وہ جنت میں نہیں جائے گا میں بھی نہیں جاؤں گا اللہ فرمایے گا اچھا یہ بات ہے جا تیری مرضی ہے جس کو چاہے ہاتھ پاڑ کے جنت کے طرف لے کے جاتا اس دن پتا چلے گا اس لئے طلبہ سے پیار کریں مدرسے سے پیار کریں ایمہ کی قدر قدر مدرسوں کی قدر کریں اور کوشش یہ جارے کہ ہم اپنی دولتوں دوسروں کا بھی حساب کریں اس لئے کہ کبھی کبھی دس راق دوا کو کام نہیں کرتی ہے جو دس روپے کی دعا کام کرتا ہے دعائیں حاصل کریں دل جوڑنے کا کام نہیں کرنا ہے دل جوڑنے کا کام کرنا ہے ہاں البتہ جس کا عقیدہ درست نہیں ہے اس سے کوئی سب جھوٹا نہ دی بس عقیدہ درست ہے تو صرف ایک ہی میں یار رہنا چاہیے انہیں جانا انہیں وانا نہ رکھا غیر سے کام لِللہ کی الحمد میں دنیا سے مشل مان گیا یہی پیغام میرے مرشد سرکار تھا جو شریعہ کا تھا وہ لوگوں قادری 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 لگ لگ قادریوں میں اٹھا قدرِ عبدالقادرِ خدرت نماء کے باسطے جب یہ ہوگا تو نتیجہ کیا ہوگا میرے مرشد کہتے ہیں اخترِ قادری خلد میں چل دیا بچے کئی بار فرمائش کر چکے یہ طلبان ان کو جنت کی چلیا یہ کئی بار کہہ چکے حضورﷺ کا شجرہ سکتے ہیں میرا گلا بھی بیٹا ہوا اور تھک بھی چکا مگر ان کی فرمائش اللہ کری اس ہی کے حجر میں جنت جنت جائے میں ان کی فرمائش پوری کرنے کے لئے محنت کرنے کی کوشش کروں لیکن گزاریش ہے میں نے آپ سے نہیں کہا اٹھا کے سبحان اللہ کا اٹھا نہیں کہانا بتا میں اب چاہتا ہوں جب میں شجرہ پڑھو تو بس آپ کو سبحان اللہ کہنا ہے لیکن کہنا سارے لوگوں کو ایک ساتھ ہی ہے نتیجہ کیا ہوگا آپ سبحان اللہ کہیں گے تو مجھے سانس مل جائے گی آپ کو سباہ مل جائے گی بات صاف اچھی دیتی ہے آپ سبحان اللہ کہیں گے میں بیچ میں سانس لے لوں گا تو آپ کو نکیہ مل جائیں گے اب ذرا کہہ کے دکھائیں کیسے کہنا سباہ جیو سلامت رہاں جساں مجمع بڑا اچھاں ایسا لگ رہا ہے ماشاءاللہ جیسے محفیل شروع ہو رہی اور آپ کی محبتیں بتا رہی ہیں جیسے آج کی محفیل مصطفیٰ کے مطینے جائیں زور سے بولے سبحان اللہ اور زور سے آدم کے بیٹے شیش شیش کے بیٹے یانس یانس کے بیٹے کینان کینان کے بیٹے میلائیل میلائیل کے بیٹے بیارت بیارت کے بیٹے ادریس ادریس کے بیٹے مطبع شیخ شیخ آپ حیرت سے دیکھتی رہ گئے چلیں گے یہ ادریس کے بیٹے متوش Claudia نو کے بیٹے سامسام کے بیٹے زلان ذلات کے بیٹے شالی شالی کے بیٹے اپیر آبیر کے بیٹے داتا داتا کے بیٹے رافا رافا کے بیٹے سارو سارو کے بیٹے ناخر تاریخ کے بیٹے ابراقیب خلی اللہ کے بیٹے اسمائیل زمیق اللہ کے بیٹے قیدار قیدار کے بیٹے عوام کے بیٹے قمر ملیک سابس سابس سلمان سلمان گمیتے رعیسہ رعیسہ گمیتے حلیہ ساب Laure ہاتھ جیل کے بیٹے اب کل ابو تلیب کے بیٹے اب کل باقلے اب کل لان کے بیٹے محمد الرسول نارا امیر نارا رسالت مسرک اعلی حضرت علامہ اہل سنن شجر مصطفی شان مصطفی مفدی حماد رزا صاحب قبلہ شان مصطفی نارا تکبیر زندہ بات عاری تکبیر عاری رسال علامہ اہل سنن مسرک اعلی حضرت جشنباز زندہ بات زندہ بات نمیہ کون فرنس مضحب اسلام عامپر کا سننی مسلمان حماد رزا مراد آباد زندہ بات عاری رسال یا رسول اللہ زندہ بات زندہ بات اللہ اکبر یا رسول اللہ تھوڑا سزرہ میں وقت میرے پاس بڑا کم ہے بس میری بات سننی جی بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے ہم میں گزارش کروں دیکھیں بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے اور آگے چلیں اللہ آپ کو سلامت بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے اللہ سلامت رکھیں ماشاءاللہ ابھی آپ کو دستار بندی کا منظر دیکھ ایک رسم ہے ہمارے بیٹھ بیٹھے بھائی بیٹھے میرے بھائی بیٹھے میں ایک بات ہمارے بیچ میں ایک رسم ہر بندہ یہ کہتا مجھے اپنی ماں سے پیار ہر بندہ یہ کہتا مجھے باپ سے پیار لیکن جب انتقال ہو جاتے تو ہم سیدھے مار گیر جاتے قرآن کی پیٹی کھا دیا اللہ کے مسجد میں رہتی حضور اتنی پیٹی ہاؤ گئی مسجدوں میں کہ مسلحہ بچھانے جگہ ساری آگے رکھے 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 کوئی پیٹی سواب کئی بار تو جا کے دیکھو پیٹی اوپنا دیمک لکھے پارے گل رہے رکھے رکھے لیکن ہماری قوم کی رسی رسی جائے گی اگر چاہتے ہو تمہاری اپنے پکشے جائے تو ایک کام کی باپ کو انتقال ہو تو جس مارکیٹ میں جا رہے ہو کفن خرید نہیں وہاں سے ایک پنکھ خرید مفتی صاحب کیا تو یہ پنکھ وہاں لگا تو جہاں بیٹھ کر قرآن والے قرآن پڑھتے باپ پر آئے مارکیٹ میں جہاں سے کفر لینے گئے ہو وہاں فریج بھی بھی کہہ تو یہ فریج وہاں لگاؤ جہاں قرآن والے بیٹھ کے قرآن پڑھتے اس فریج کو وہاں پنکھ لگاؤ کبھی مدرسے میں آیا کہ صرف اتنا پوچھنے آیا تھا مدرسے میں ضرورت کیا اگر بیٹے دیکھ یہ قرآن والے جہاں بیٹھ کے پڑھتے یہ چٹائی ہے یہ جو کالی نے پھنچ پھٹی ہے تو اس کے لیے باپ کے سالے سواب کے لیے کہنا یہ میرے باپ کی طرف سے دعوے کے ساتھ مرنے کے بعد شاید چالیس میں برسی کے بعد کوئی تری پھن آئے بہت مسلوس دور آرہا اب تو میت میں لوگ بائیک سے آتے کھڑے کھڑے لوٹ جایا کھڑے تیجے میں پانچ منٹ کے لیے کپر پہ جانے تک کا وقت نہیں تو تجھے کیا لگتا ہے آنے والا دور کپیٹر کا دور ہے تیری سال میں ایک گھنٹا تیرا بیٹا تیرا لیے سال میں اور اس میں بھی کہیں گا میں پھر اپنے افید جا رہا ہوں اس لیے میں جا جاؤ اپنے ہاتھوں سے کچھ ایسا کر جاؤ کوئی تری قبر پہ آئی یا نہ کوئی فات ہاتھ پھلے نہ پڑے لیکن تری قبر میں سواب کی کھڑکی ہمیشہ کھنی رہ ایسا کیا ہو رہ جب کوئی انتقال کر جائے یا یہ آپ کا مہمول بیدارہ بہت آسان طریقہ ہے آؤ مختصاب کے باز آکے کہو حضرت جی بتاؤ تو شکی آپ کے ادارے تو کیا چاہت ہے کسی چیز کی ضرورت ہے اگر حضرت یہ کہتے کہ اس جگہ پنکھا لگوا دو یہ قرآن پڑھانے والے ان کی تنخواہیں باقی رہ گئی ہے تنخواہ پوری در نہیں ہے اللہ باپر آکے بند کر کے دے دیا کرو قسم کھا کہتا ہو جب تک یہ پنکھا چلتا رکھے گا تنے باپ کے قبر میں ہماری کی تھنڈی کھڑی آم ہے کوئی آٹھ سو والے تو ہوت اٹھے اس سے اوپر بھی کوئی جائے گا جسے اپنے ماں یا باپ دکھاؤ یہاں دیکھیں گے ہاتھ اٹھا کے تو سارے دعوے کر دیتے مولوی اممہ کی شان میں شیر پڑ دے مجھے اممہ بڑی ہے کوئی کوئی اور اس ادارے کا تعاون کرنا چاہتا لیکن اس آٹھ سے اوپر آنا چاہیے ہے کوئی اتنے بڑے مجھنے میں اللہ نے دولت سے نواز آج سوچ کیا رکھے وہ بھرے سمن تر سوکھ سوکھ دینے والے چیز کھڑے ہوں کیا سبیر نار رسال بھائی یہ جو ہمارے طلبہ ہیں اللہ سلام اتنے بیٹھ جا اللہ جزائے کر دے حضور کا سچا عشق مدرس کے طلبہ کے جو والدہ نے ان کے اللہ جو بندہ ہو وہ اٹھے ہے کوئی ادارے سمن کرنے اور ہے کوئی بھائی اتنے بڑے مجھے جوانوں تو انہیں بہت پیسے ہو خوب لٹائے اب مدرس کے نام کون جوان آگے ہم بھی دیکھیں ماشاءاللہ کیا نام بھائی فخر عالم بھائی ماشاءاللہ فخر عالم بھائی انہوں نے دیکھ اللہ کی مرضی کسی پہ ایک بھی ٹوپی نہیں انتے دو دو ایک ہاتھ میں ایک سر فخر عالم بھائی انہوں نے دو ہزار روپے الجام جا قادریہ کے لئے پیش کی اللہ رب عزت قبول فرمائے ہے بھائی اور کوئی بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ پروفیسر ماشاءاللہ دیلی محمد یامین مرہوم کی طرف سے ماشاءاللہ 1100 روپے پیش کی اللہ تعالی سلکار غصر پاک کے صدقے میں ان 1100 روپے کو قبول فرمائے اور مرہوم کو جنت فردوس میں مخام رفع ماشاءاللہ اٹھے بھائی اب دکھائیں کسی کسی کو اپنے باپ سے باپ نظام دین مرہوم کی طرف دام ظل لالی میں فل پاک تشریف فرمائے وطرم بزرگ ونجوان ساتھی عزیز بچوں السلام علیکم ورحمت اللہ یا مرکات میں نے آپ کو سلام کی السلام علیکم خیریت ہے اللہ سلام لیکن الحمد للہ رب اللہ والعاقبت الابتقین والصلاة والسلام على رسول الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الجیم بسم اللہ الرحمن رحیم یا ایوہ الذین آمنوا انقوه انفسكم و اہلیکم نعراء آمنت باللہ سلیخ اللہ و مصدق رسول اللہ مصدق رسول اللہ مصدق رسول نحو اللہ لگا شاہدید شاہدید محمد خلدہ اللہ اللہ مصدق یا خدا مصدق 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 یا رسول اللہ خدا مصدق یا شہید کربلا یا دافی کرب مصدق 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 کوشش کرلیں اتنی ہی آواز کے ساتھ رسول اور علیہ رسول کی بارکاہ میں ترمیت سلام کی ڈالی را جاور کرلیں پڑھیں باوازیں اللہ وصلی اللہ و مولانا محمد ابن عجود والکرم و آلی و آلی و آشان صلی اللہ وصلی اللہ وصلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہزاروں سال نرکی سپنی پہ نوری پہلو تھی بڑی بڑی مشکل سے ہوتا تھا چبر میں دیتا عزیزانِ بللتِ اسلامیہ میں دلی مبارک بات بیش کرتا ہوں حضرتِ علامہ مولانا مفتیق بات صاحب اللہ اور ان کے تمام اسطاف اور ان کے جمعہ رفقہ کہ اللہ نے بڑی میندوں کے بعد دن دکھایا ہے کہ آج مدرسہ جامعہ دل قادریہ ہدایتِ علوم سے آٹھ بچے دستارِ فراخت حاصل کرنے کا لے ہیں یقین time یہ صرف آٹھ بچے نہیں بلکہ схود میں آٹھ ادارے ہیں خود میں آٹھ مدر سے خود میں آٹھ چشمیں یہ جہاں بیٹھیں گے وہیں سے قرآن کھران کھوٹیں گے یہ جس زمین بیٹھیں گے وہیں سے دلوت کی خشبو جارے ہیں اللہ تمام اساتیزہ کی عمر میں بھی بنا برکت احتافت آئے اور میں تو دلی مبارک بات باش کرتا ہوں ان تمام احباب کو ان تمام افراد کو جو اس ادارے سے دلی لگاؤ رکھتے ہیں اور جن لوگوں نے اس ادارے کا ساتھ دیا دامے درہ میں قدمے سخانے جو بھی اس ادارے کے ساتھ کھڑے رہے یقین کریں میں جانا نہ جانا مدینی والے مصطفیٰ جا حضور کو سب کی خبر کس نے ان کے گھر میں کیا کس نے ان کے مہمانوں کو کیا دیا وہ سب جانا میں ابھی مفی صاحب اچھا تھا یہ آٹھ سو کیا یہ صرف آٹھ سو ہی کا اعلان کی موڑا ہے حضرت فرمانے لگے اعلان فاری اس لئے آٹھ سو لوگ دے جاتے ہیں تو میں نے کہا اگر آٹھ ہی سے لسبت ہے تو کوئی آٹھ ہزار بھی تو دے سکتا ہے کوئی آٹھ لاکھ والا بھی تو بھی سکتا ہے کیونکہ یاد رکھئے گا اللہ ہوتییب ویحبت تییر اللہ پاک ہے اور پاک ہی چیزیں پسند فرمائیتا ہے یہاں ہر کسی کا پیسہ بھی نہیں لگے لگے میرا اللہ کافی بیٹھا ہوا ہے یہ دو دن میں میری پانچ بھی تکری مجھے دن کو بھی بولنا رہا رات رات بھی بولنا مفتی صاحب قبلہ کی بے شمار محبتے رہے اور بڑی کوششے رہی کہ میں آپ کے بھی چاہوں اور آج کا دن میرا آپ کے ساتھ یہ لکھا ہوا وقت تھا میں چلا ہے میری آواز پہ نہ جائیں یہ موبائل میں تو ایسی آواز ہوئی ہے یاد رکھئے گا آواز کیسی بھی ہو باتیں اچھی ہوئی ہیں کبھی بات بھی آوازیں اچھی لگتی ہمیشہ آوازیں بات سے اچھی لگتی یہ ذہن میں رکھی رکھ گا تو میں نے یہ بات کہی تھی کہ آٹھ سو ہی کی ماتھ ہزار بھی تو بھی میں نے ایک پرچپ جس میں یہ بتایا گیا کہ ہمارے علاقے کی مقتدر شخصیہ ہی ہوئی مازدر شخصیہ جس میں چیئرمین بھی ہیں ڈوکٹر بھی ہیں لیکن ابھی تک کسی نظر آنے سے یہ نہیں لگا کہ کسی یہ ڈوکٹر کی طرف سے آیا ہوئی اچھا ہے اس لیے کہ ہمارے بڑے بڑے کہتے ہیں حصہ بقدر جسہ ہوتا ہے حصہ نام ہوتا ہے ویسا ہی کام بھی ہوتا ہے میں ابھی چندہ لینے کے لیے نہیں رہتا یہ جزاکلہ یہ بات انشاءاللہ تقریر کے بات رہے گا بس ابھی بہت خور سے سنیں ہزاروں ساتھ ساکیس اپنی بے نوری پر ہوتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ وردہ یہ بات سن کر کے تیری خوشی ہوئی کہ جنہوں نے طلبہ بات سو دیئے انہوں نے دو سو اساتیزہ کو دیئے اگر یہی نواز شاہد ہوتی رکھیں انشاءاللہ دیل بھی بڑے گا دیل والے بھی بڑے گا لیکن تنگ نظری ہے ہماری برا نمار میں آئینہ ہی دکھاؤں گا داو چہرے جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے یہ ایک تنگ نظری بھی ہماری یہ پہلی پستی ایسی دیکھ رہا جہاں لوگ بچوں کے ساتھ اساتیزہ کو ناواز رہے ہیں ورنہ اللہ کا فاضل ہندوستان چھانٹی ہماری ایک بار جیسی ہماری جیسی رہتے ہیں ہندوستان پورا چھانٹ جھانٹا ہے یہ پہلی سلزہی نے ایسی مرانہ شنیم صاحب جہاں لوگ اساتیزہ کی محنت میں بھی ہو رہی ہو رہی ہو رہی ہو رہی ہے ورنہ ایک فون تو نئی فون نئی ملاقات ہوئی ایک جلسے میں امام سامن سے میں نے کہا ازرات اتنی چلتی کیوں وہ کہنے لگے کہ جی یہاں سے گھر جانا گھر سے پھر مسجد جانا میں نے کہا کیوں کیوں بولے گھر جا کے گاڑی کھڑی کرنی ہے وہاں سے بائک سمجھ سے جانا میں نے گاڑی کسی کی مانگ کے لائے چھے کہنے لگے نہیں ازرات گاڑی یہ پڑی ہے فور ویلہ تو میں نے اتنے کھورے والی رات میں بائک سے کیوں جائیں کہنے لگے اگر مقتدیوں کو پتا چلا گیا میں میرے پاس فور ویلر بھی تو مجھے استیفہ دیفہ پڑھتا ہے یہ ہماری قوم کا عالمیہ ہر قوم یہ چاہتی ہے کہ ہمارا رہنمہ آلہ دکھائی ہمارا پیشبہ آلہ دکھائی لیکن صرف ہماری قوم ہے جو یہ چاہتی ہے جو ہمیں نمازیں پڑھائے اسے اتنا پیسہ نہیں لے جتنا بس وہ روٹی کھائی آلہ حضرت کی وسائع شریف میں ان کی تعلیمات مات پڑھئی ہے فرمایا کہ انہوں نے علماء کی تنخواہ بھرپور رکھے برا نمانی ہے آج نماز میں دل کیوں نہیں لگتا ہم امام کو دیتے دس ہزار آٹھ ہزار وہ بیچارہ مسلم نے پھر کھڑا ہوتا ہے تو حساب لگاتا کل بازار کا دیتا تنخواہ جو ملی تھی پچھلے ہفتے ہی ختم ہو گئی اور فلا جگہ سے نیوتہ بھی آئے وہاں بھی جانا یہی امتظام کہاں سے جب بندہ نماز میں کھڑے ہو کر کے یہ سوچے گا تو پھر آپ بتائیے جب اس کا ہی دماغ نماز میں نہیں تو آپ کھڑا تنخواہیں اتنی بھرپور کر دو کہ اسے فکر نہیں ہونی چاہی کہ کل کام کہاں سے ہونے تنخواہ بھرپور ہو گئی مسلے پہ کھڑا ہو گا تو زہن گوشت کی دکان میں نہیں جائے گا زہن کپڑے والے کی دکان میں نہیں جائے گا زہن شادی بھی آگ کی شرکت میں نہیں جائے گا بلکہ نیت واہ دے گا خود بھی رب کی چوکٹ پہ ہو گا سبان اللہ سبان اللہ لیکن ہم سب کچھ کر سکتے اپنے علماء کی قدر نہیں ویسے یہ زمین اتنی اچھے زمین ہے جہاں پہ علماء سے بھی پیار کیا جاتا ہے عیمہ سے بھی پیار کیا جاتا ہے جو ہماری جماعت میں کم علم موجود ہیں ہماری جماعت کے حدر جو کم پڑے لکھے لوگ اس کی ایک وجہ ہے کہ ہم نے ان کی روزیہ زندگی کر رکھا بہت غور سے میری بات سوالا ہم نے روزیاں تنگ کر رکھا مجھے ایک بات بتائیے جمع جمع مسجد میں جایا جاتا ہے گفتگو بھی سنتے امام سنتے کے نہیں بولے سنتے کے نہیں گفتگو تقریر سنتے اگر آخر بند 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 صرف جمع جمع کدھے پچاس اٹھے لے کے جائے اور امام امام کو محبت میں نظرانے کی طور پر پیش کر دے اگر اس پیسے سے امام کے بچوں کی دبا آگئی تو میرا امام یہ کہتا ہے قسم خدا کی اگر امام راضی ہو گیا تو مدینے والا مصطفیٰ راضی ہو جائے گا بہت غور کر میں میری بات میں آپ کے امامت نہیں کرتا ہوں نہ یہاں رہنے آنے بس سمجھانا چاہتا ہوں تو مدینے والا مصطفیٰ لبینک ہو گیا